ویلکم ڈو آبر چینل دوستو اربل جیو کا ڈراما سی ربیل اگام کی نیکس ٹانویل اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ قاسم صاحب افشاہ کو کہتے ہیں کہ اب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی رمشاہ بہت ہی اچھی اور اپنے گھر میں بہت ہی زیادہ خوش ہے جس بات کا آپ لوگوں کو ڈر ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا افنان اور رمشاہ کے بیچ ایسا کوئی بھی تلق نہیں ہو سکتا یہ بات سن کر افشاہ بیگم کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ بھائی صاحب علی سے اور افنان کے بیچ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو آپ ان دونوں کو کچھ دنوں کے لیے اس ملک سے باہر بھیج دیں تھوڑی سی ہوا چینج ہوگی تو ان کا ذہن بھی چینج ہو جائے گا یہ بات سن کر قاسم صاحب کہتے ہیں کہ میں تو افنان کو کہہ چکا ہوں لیکن افنان میری بات سنتا ہی نہیں یہ بات سن کر افشاہ کہتی کہ یہ سب کچھ وہ صرف اور صرف رمشاہ کے لیے کر رہا ہے قاسم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے یہ بات سن کر ایک بار پھر افشاہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب اگر افنان رمشاہ سے محبت نہ کرتا تو اس طرح بار بار وہاں آ جاتا رمشاہ کے لیے بھی پروپلمز بڑھا رہا ہے اور وہاں علی سے کے لیے بھی بہت پورا ہو رہا ہے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ قاسم صاحب اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہونا تھا ہو گیا میں تمہیں کہہ چکا ہونا کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا اب افنان رمشاہ سے کبھی بھی نہیں ملے گا افنان مجھ سے وعدہ کر چکا ہے یہ بات سن کر افشاہ کہتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتی ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ افنان کبھی بھی ایسا کر پائے گا دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ افنان ایک بار پھر رمشا کے پاس پہنچ جاتا ہے قاسم صاحب کی وعدے کو بھی توڑ کر جب وہ رمشا سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو شانی کہتا ہے کہ مجھے امید تھی کہ تم رمشا کے پاس ضرور آوگے آخر تم اب کیا چاہتے ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر افنان کہتا ہے کہ میں رمشا سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں میں نے بہت غلط کیا رمشا کے ساتھ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بات سن کر افنان کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے اب اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ اب تمہاری معافی مانگنے سے اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ بات سن کر افنان کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں میں نے کبھی بھی اس کا برا نہیں چاہا لیکن جو کچھ اب میری وجہ سے اس کی زندگی میں ہو رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ آئندہ تم دونوں کے بیچ کسی قسم کی بھی میری وجہ سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر شانی کہتا ہے کہ رمشا اب تم سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی تم سے نہیں ملنا چاہتی اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے نہیں تو بہت برا ہوگا یہ بات سن کر افنان کہتا ہے کہ شانی ٹھیک ہے اگر تم یہی چاہتے ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن میں نہیں چاہتا کہ اب میری وجہ سے رمشا کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو شانی کہتا ہے کہ رمشا میری بیوی ہے میری عزت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اب آئندہ ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو یہاں سے چلے جاؤ وہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے یہ بات سن کر اب بہت ہی زیادہ شانی بھی غصے میں آ جاتا ہے اور افنان کو کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے